اب اس کے ساتھ ہی ناظرین آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چنیوڑ کے علاقے رجوعہ سعادات میں طلبہ اور استاذہ نے اپنی مدد آپ کے تہر نواز سے رسول اور جگر گوشہ بہتور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے شبیحہ کربلا بنا ڈالی کے جسے دیکھ کر واقعہ کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اسی پر دیکھتے ہیں چنیوڑ سے وسیم دورانی کی یہ ریپورٹ جی بالکل دنیا بر میں موجود آزادان امام حسین علیہ السلام اپنے اپنے علاقوں میں اپنے رویتی طریقوں سے آزاداری کر رہے ہیں جبکہ چنیوڑ کی علاقہ رجویہ صدات میں موجود جامعہ بیست کے طلبہ نے کربلا مواللہ کی شبیحہ تیار کی ہے جس میں امام والی مقام رت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ پاکور یزیدی لشکر کی جانب سے ہونے والے ظلم کی منظر کشی کی گئی ہے جسے دیکھنے کے لیے اکیرت مند اوزادان نے شبیحہ کربلا کی دارت کر کے غم کا اظہار کرتے ہیں منظر کشی کرنا ایک قدیم رویت ہے جس رویت کو چنیوڑ کی طلبہ جو ہیں وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ پورا سال پیسے جمع کرتے ہیں اور یکم حرام کو اس منظر کشی کو تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں امام حسین نے اپنا سب کچھ دین کی راہ میں قربان کر دیا اور یہاں پہ آپ آج دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے ہیں امام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور یہاں پہ جو لوگ بھی آئے ہیں ان کے دن میں یہی ہے کہ ہم امام کی یاد کے لیے آئے ہیں چھوٹے بچے بڑے جو لوگ بھی ہیں وہ اسی کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم امام کو پرسا دے سکیں میرا نام مناحل فاطمہ اور میں ہم لوگ جامعہ بیست کے ادارے میں یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں قربانی دی تھی اس کی شبی بناتے ہیں تاکہ لوگ اس سے پیغام حاصل کریں اور لوگوں کو آئندہ نسل کو یہ پیغام ملے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیوں قربانی دی تھی اور ان کا حدف اور مقصد کیا تھا